اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم اربانی مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصا میری نئی نئی حمد وراتیں اور تمام علماء اکرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیڈی سنڈر کے چینل کو سب سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکول پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائیو دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سنڈر کے پیج کو لائک کیجئے جزاکم اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیلال صلاح حیلال صلاح حیلال صلاح حیلال صلاح حیلال صلاح اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر وَنَصَّوْفِرُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَحْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُسْلِلْهُ فَلَا وَمَنْ يُسْلِلْهُ فَلَا مَنْ يُسْلِلْهُ فَلَا مِنْ وَمَنْ يُسْلِلْهُ فَلَا مَنْ يُسْلِلْهُ فَلَا مِنْ مَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُ اللَّهُمَّ سَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُ فَلَا مَنْ يُسْلِلْهُ فَلَا مَنْ يُسْلِلْهُ فَلَا مِنْ اِبْرَائِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيمٌ اللَّهُمَّ مَنْ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَنْ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَائِيمٌ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيمٌ اَمَّا بَعَدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ قِتَابُ اللَّهُ 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 قِتَابُ اللَّهُمَّ قِتَابُ اللَّهُ قِتَابُ اللَّهُ قَانِ عَلْ مَنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمٌ اللَّهُ قِتَابُ اللَّهُ وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَعَزِیرًا اِنَّمَا نُطِعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا مَا اِقَ بَاغْ بَيْحِشِتْ دَ بُوْتَا تِرْ ٹھَنْدِی جِسْ دِی چھاں دَرْ دَرْ دَكَئِ پَيْنُ اُلَانُ تِرْ مَرْ گَئِ جَنَانْدِ مَا اَبْدُسْتَارَ مَا پیو پیارا اَبْدُسْتَارَ مَا پیو پیارا تِرْ جَاوِي چھوڑ جِنَانُ وَسْتَارَ مُلَكَ تَمَامِين دِسِهِ اَبْدِقَ بَرَ سَتَارَ اُلَانُ اَبْدُسْتَارَ 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 مَا پیو پیارا اَبْدُسْتَارَ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی ذاتِ اقدس حضرات مرکل ربانیاں سلفیاں چونگی عمر سے دو لاہور دے زیر احتمام عجد عظیم و شان خطبہ جمعہ دل مبارک میں بڑے محبت نہ پیار نہ الاندو احترام نہ الابیل اور غزارش کرا مرشد پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک جمعہ پڑن واسطے خوشبور لگا کے اچھے کپڑے بہن کے غشل کر کے کرو نکل دے اگر خطبہ شروع ہے تو دو رکت پڑ کے بیٹھ جائے اگر پہلے چلا گیا جو جائے جب تا خطیب خطبے تو فارق نہیں ہو لئندہ خموشی نال خطبہ سندہ ہے پھر نماز ادا کر کے جدو کرے واپسی لوٹ کے جائے گا مرشد پاک نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے ایک ہفتے دے گناہ وانو معاف فرما دے اور صحیح مسلم دی روایہ تین دن فضیلت دیتی یعنی دسان دنہ دے گناہ معاف گو ڈکٹے چھڑ کے خشیار ہو کے جا کے گو خطبے دے دوران دونوں گٹنے چھاتی نہ لا کے بین تو رب دے حبیب نے منع فرمایا ہے حضرات ایک گدے دے اوپر کتابہ لدیوں ان وزن لدیا ہوئے اس وزن دا انہوں کوئی ویدانی سوائے مشکت اور تکلیف دے یقیناً کچھ حاصل کرن واسطے آئے ہو جا کے محبت نال خشیار ہو کے بہو اگر آپ پس دی گفتگو ایدھر ادھر جاگنا صفان دے تینکیاں نال کلین نال کھیل دے رو عجر و ثباب زائیں ہو جائے گا وقت نہ ٹیم نہ آیا کرو جڑا بندہ لیٹ ہندہ نبی پاک فرماندے نے جنت اندر جائے گا لیکن لیٹ جائے گا جنت بھی ملے تھے اخیر تھے ملے بھرچسک نہ وقت نہ ٹیم نہ لے پہلی ہن صفان دے اندر آ کے بین بھی کوشش کریا گا حضرات میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑے ہے میراج جی کردہ تو اڑے سامنے یتیمہ دے دکھڑے اس حوالے نہ کوئی چند غزارشات یتیموں کے آنسو یتیمہ دے ہنجو یتیمہ دے دکھڑے اس حوالے نہ کوئی چند غزارشات کرنگا لفظے یتیم دا مانی ہندہ اکیلا میری بات سمجھ آ رہی ہے اندہ مانی ہندہ اکیلا عربی زبان اندر کمزوری دے مانے اندر بھی استعمال ہندہ ہے یعنی کمزور نو بھی یتیم کیا جاندہ ہے حضرات جن دی والدہ فوت ہو جائے ماں فوت ہو جائے اس بچے نو یتیم کیا جاندہ ہے باں فوت ہو جائے پھر بھی یتیم کیا جاندہ ہے قرآن و حدیث دی روشنی اندر یتیم دا مرتبہ مقام کیا ہے ان دینال پیار کرنوالے حشن جلو کرنوالے انان وجر و شواب کی ملے لے یتیمہ نو دکھ دینوالے ستانوالے دنیا آخر تندر انانو عذاب کینجدہ ہوئے گا اس حوالے نہ چند غزارشات رب العالمین نے فرمایا اگر تشان رابدی محبت چاندے ہو اللہ پاگ دا پیار چاندے ہو چاندے ہو کہ رب راضی ہو جائے رب تو انہوں اپنا قرب دے دے رابدی محبت حاصل کرنا چاندے ہو تو بے تریل آسان جا فارمولہ دسے ہے فارمولہ کی ہے قرآن دا وَيُتْعِمُ نَتْعَامَ عَلَى حُبِّهِ ایک واری گوڑے چھڑ کے کو سبحان ڈبلنگ ایکو دی کاٹھو ہے سادھی وازرہ کھول دیو ڈبلنگ شور نہ ہوئے بھائیانوں سمجھ جانی چاہیے وَيُتْعِمُ نَتْعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنًا وَيَبِيمًا وَعَزِيرًا اِنَّا مَا نُتْعِمُ قُمْ لِوَجِهِ اللَّا اللہ حضور جلال فرمان دینے جیڑے بندے یتیمانو کھانا کھلا دینے اللہ پاک دیرزا اور رحمت لئی مِسْكِنًا نُو کھانا کھلا دینے کہتیانو کھانا کھلا دینے آندے کینے پیسہ نہیں چاہیے گا کوئی لالج تمہ نہیں اِنَّا مَا نُتْعِمُ قُمْ لِوَجِهِ اللَّا اللہ پاک دیرزا اور رحمت لئی حضران جیڑے رب لئی اے عمل کر دینے اللہ پاک اُنہا نو اپنا محبوب بندہ بنا لیندہ جیڑا بندہ یتیم نل پیار کر دینے یتیم نو کھلا دینے یتیم نو پیلا دینے قرآن آندہ ہے اوہ اللہ پاک دے محبوب بندے بن جان دینے اوہ رب دے پیارے بن جان دینے حضران قرآن دا تجھا مقام سنے آجے اللہ فرمان دینے وَعِذَا أَخَسْنَوَا میسا کا بنی اسرائیل قرآن سنو نو توڑا دل کر رہے ہیں ذرا اکبری کہو گو سبحان اللہ انشاءاللہ میرا دل کر دا ایسا حال اندر انہا قرآن پڑھ دیئے اللہ دے فضل و رحمتنا درو دیوار قیامت نو قوائی دینوالی بن جے قبری کو سبحان اللہ پہلا پارا اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو الاخذ لیا بنی اسرائیل اسرائیل حضرت یقوب علیہ السلام مکیا جاندہ ہے بنی اُنا دی اُلاد کئی وعدے لے فجری غزارش میں کرنا چاہنا اُن دا تذکرہ بھی آرہے فرمایا ہوا اِذَا أَخَسْنَا میسا کا بنی اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهِ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَزِلَّ قُرْبَا وَلَيْتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُ لِلْنَازِ حُسْنَا وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ سَكَاتَا سُمْتَوَلْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلَمْ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِزُونَ اللہ زر جلال نے بنی اسرائیل کول قوم کول وعدہ لیا وعدے کئی لے میں اخضر کئی لے اے بنی اسرائیل میں رب نال وعدہ کرو ارشاں والے آگ کس بادہ وعدہ اللہ باغ فرمان دینے لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهُ پَعْلَا بَعْدَا اللہ باغ فرمان دینے پَعْلَا بَعْدَا عبادت میری کرنی ہے عبادت کندی کرنی ہے گاج کے بولو ارشوالے رب دی اے پَعْلَا بَعْدَا اللہ باغ فرمان دینے عبادت میری کرنی ہے منت منوتی نظر و نیاز اے بادہ کرو اے بنی زرائیل قیام کرنے میں رب لی رکو سجدہ میں رب لی امیہ تمام اتیارہ دا مالک اللہ مرزیاں دا مالک اللہ نفے نقصان دا مالک کون بولو اولادہ دینوالا کون شفاوان دینوالا کون جانور کون دیندہ ہے زباوی راب دین آدھا کیتا جائے جانور کون دیندہ ہے دودھ کون دیندہ ہے دودھوی راب دین آدھا تقسیم کیتا جائے حضرات پہلا وعدہ بنی شرائیل قردیڑا اللہ پاک نے لیا ہے کہ عبادت میں رب زلجلالانی ہے کولی ویلی مالی جانی تمام کی شمدی عبادت دا حق دار گج کے بولو کونے زرہ سجی بانک کھڑی کر کے بولو عبادت دا حق دار کونے زرہ دونوں بازو کھڑے کر کے رب دا نام بلند کرو نفع نقصان دا مالی کونے بگڑیاں بنانے والا کونے مشکل کشاہ کے تاتا کونے اللہ رب رحمان او سے رب انہوں سجدہ کرنا ہے او سے خالق و مالیتی عبادت کرنی ہے جہ نے زمین بنائی آسمان بنائی آسمان تے ستارے سجائے سبحان اللہ صحبہ دل نے بڑی کمال بات کیتی ہے ایدر میری طرف ایک ہو تو آڑا سوک شوک تازہ کریے محبت نہ پیار نہ دو چر جملے سنو اللہ کرے اسی قرآنوں سنن سنن کے سمجھ کے عمل کرنوالے بن جائیے دھرتی زورج چند ستارے اللہ دے دھرتی زورج کنے بڑھائے زرا رب دانا سجیبہ گھڑی کر کے کنے بڑھائے دھرتی زورج چند ستارے اللہ دے ہر پاس پر قیف نظارے اللہ دے ہر پاس پر قیف نظارے اللہ دے میں بندیاں دی میں بندیاں دی شارک تو بھی نیڑے ہاں میں بندیاں دی شارک تو بھی نیڑے ہاں پڑھ کے وے قرآن اشارے اللہ دے پڑھ کے وے قرآن اشارے اللہ دے ہر پاس پر قیف نظارے اللہ دے ہر پاس پر قیف نظارے اللہ دے دھرتی زورج چند ستارے اللہ دے ہر پاس پر قیف نظارے اللہ دے مور چکور چڑیاں زبو فجر بلے مور چکور چڑیاں کو الفجر بلے کر دے و سب بیاں نظارے اللہ دے کر دے و سب بیاں نظارے اللہ دے ہر پاس پر قیف نظارے اللہ دے ہر پاس پر قیف نظارے اللہ دے اوہ جھوٹے پھر آنا کول قدی بھی ڈر دے نئی اوہ جھوٹے پھر آنا کول ڈر دے نئی جیوہ جھوٹے جیوہ جھوٹے لوگ سہارے اللہ دے جیوہ جھوٹے جیوہ جھوٹے لوگ سہارے اللہ دے ہر پاس پر قیف نظارے اللہ دے در دی جیوہ جھوٹے جیوہ جھوٹے جیوہ جھوٹے جیوہ جھوٹے اللہ دے ہر پاس پر قیف نظارے اللہ دے حضرات پہلا بادا لا تابدونا اللہ پہلا بادا لیا اللہ پاک فرماندے میں رب دی عبادت کرنی ہے عبادت ترشاہ والے داتا دی کرنی ہے حضرات پہلا اللہ پاک دا دو جی غزارش فرمایا وہاں بل والے دینے احزانا اپنے ماں پیان دی خدمت کرنی ہے اپنے ماں پیان دی عزت کرنی ماں باپ داد وہ اترام کرنا ہے جیس زندہ نے خدمت کریا کل تر کہے تو آن وان کریا کر امام کائنات نے فرمایا زمین تے ماں پی رازی آسمان تیرا برازی زمین تے ماں پی نراز آسمان تیرا بنراز آسمان 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 حضرات سلمان ابن ربیر رحمت اللہ لے حاج بیت اللہ تے جارے نے میاں گل سنوالی حاج بیت اللہ تے جارے نے سو ڈیڑھ سو کافلا نہ لے بغداد شہر دے قریب پہنچے نے جدو بغداد شہر دے قریب پہنچے ساتھی آن دینے سلمان شاٹا جی کرتے سامی بغداد شہر اندر کچھ شاپنگ کھان پیندہ سمان لے آئیے حضرات سارے یار سجن بغداد شہر اندر چلے گئے رب دا واسطہ جنو جوانو گزار سنیان جے سلمان ابن ربیر سب کو رحمت اللہ رحمت اللہ لے بغداد شہر اندر انٹروئے نے بین دیکین ایک بیوہ عورتیں ایک بیوہ حضرت ایک بی بی اے انہیں پرخہ پائے پردہ کی تے بعد اندر پتہ لگائے بیوہ پہلے تے منظر وین دینے حضراتے سے عورت دے سارت ایک برتن رکھے ہویا برتن رکھے ہویا ہاتھ اندر چھوری پکڑی ہویا برخہ پائے بیوہ عورت جا رہیے گلد راتیں آنا سنیا جے اے بی بی اے جلدی جلدی پریشانی دے عالم دے اندر تور دی جا رہیے شلیمانی بنے ربی رحمت اللہ لے بین دینے اللہ منظر بڑا عجیب ہے عورت نے برخہ بھی پائے پردہ بھی کی تے چھوری پھڑیے برتن لے آئے کدھر جا رہیے بین دے پچھے تور دیاں تور دیاں جنگل بی اے بان اندر چلی گئی جنگل اندر بی بی پہنچیے جتے لوگ کورا کرکٹ گاندھوں سوٹ دینے اس جگہ تے کمرے جانور پہ آئے مردار جانور پہ آئے عورت نے چھوری دے نال اس مردار جانور دا گوشت کٹ کٹ کے برتن اندر پانا شروع کر دیتا حرام مردار گوشت نال برتنوں بھر لے آئے جدو برتن بھر لے آئے لے کے تور پہنگیے شیروں بار جنگل اندر ایک کھاندھی کلیے اس کلی اندر پہنچ جاندیے برتنوں چل لے تے رکھے ہیں حرام گوشت پکائی جاندیے پکائی جاندیے سلمان ابن ربی رحمت اللہ لے منظر بے کہہ رانو شستر رہ جاندینے حضرات گلدرہ محبت نہ سنیں انجیں جدو حرام گوشت کھانا پک کے تیارو جاند ہے انہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں چار بچیاں نے اُنا بیٹیاں نو بھلایا حرام گوشت لک میں توڑ کے کھلان لگی سلمان ابن ربی رحمت اللہ لے دعایاں پا دین دینے سور پا دین دینے بی بی اللہ کو لڈر جا راپ دواستہ رک جا خبردار رک جا کی کرن لگیئے حرام گوشت کیوں بچیاں نو کھلان لگیئے اللہ کو لڈر جا کو شرم کر اے بی بی نے کھانا رکھ دیتا ہے ساندھی یہ مسافرہ شرم میں کیوں کراں شرم توں کر سلمان ابن ربی رحمت اللہ لے ساندھ نے بی بی گل کیے وجہ کیے قادیاں مجبوریاں نے بچیاں نو حرام گوشت کھلا رہی ہیں دعا کر اے کر اللہ گربت محفوظ بھرمائے خدا بھی قسمیں ایسا دکھے لوگ گربت ستائے اپنے گردے کڑ کے ہسپتالان دیندر بیج دینے پہ گربت ستائے بھوکت ستائے لوگ اپنا خون کڑ کڑ کے ہسپتالان دیندر بیج دینے پہ لوگ خود کسیاں کر رہنے کی وجہ ہے بچے نکے نکے کھانو کئی کئی دن ڈنگ داٹا کوئی نہیں دعا کر اے کر اللہ دکھاں تم محفوظ فرمائے دکھیے دی گل دکھیاں جانے تے سکھیے نو کی خبران شجن جناندے موتنے مارے مانپے جناندے موتنے مارے یارو تک تک روندے کبران بس کرو نہ رو اکھیو تے کجنی لبتا رویاں جیوں دیاں تے دکھ مک دے نائی مک جاندے تے مویاں شلیماناندے نے بہران اللہ دا واسطہ ہی ذرا میں نگال کے دس گل گیے اے بی بی آن دیوے مسافران میں بیوہ عورتاں اے میریاں چار یتیم بیٹیاں نے اے میریاں نکیاں نکیاں چار یتیم بیٹیاں نے میرا سر دا سائی فوت ہو گیا ہے ان بچیاں دہ باو فوت ہو گئے ہیں میں لوگ کہاں کو لوں محنت مزدوری رشتے داراں میں نو کروں کٹ دیتا ہے محنت مزدوری کر کے بچیاں پال دی پئیان آج آٹھ دن ہو گئے کوئی کم نہیں لگا کوئی مزدوری نہیں لگی آٹھ دن ہو گئے میں بھی کو جنیوں کھا تھا میری بیٹیوں نے روٹی دہ لکمہ چاک کے نیوے گھیا آج ہفتہ گزر گئے صبح جدو میری بیٹیاں بیداروں یعنے ہاتھ بن کے یعنی دیاں نمائے نمائے اللہ دا واسطہ ہی آج تے کچھ کھانو لیا دے جی آج کچھ نہ لباو ساں مر جوانگیاں نہیں امم آج تے کچھ لیا دے تو انو پتہ اولادان دے دکھما پینکلو برداش نہیں ہوں اولاد نو کنڈا چھپے ماں پے برداش نہیں کر دے اولادان والے ہو میں دعا کرنا رب دوڑی عمر اندر برکتہ پائے اللہ کرے کسے دے بچے یتیم نہ ہو خدا بھی قسموں نہ نو پوچھے جنان دا باپ دنیا تو چلا گئے ہے بچے یتیموں کے گلیاں دکھا کھ بند کے رول گئے نے ماں آن دیئے میری بیٹیاں نے میں نو مجبور کر دیتا میں شہر اندر گئی کو جھ کھان واسطے نہیں ہوں لبا کو میں مزدوری تلاش کی تھی نہیں ملی بلاخر میں نو پتہ لگا مردار حرام گوشت ایک جگہ پہ ہے اے چند میں حرام گوشت تکڑے لے کے آئیاں اے بچیاں نو کھلا کے ناندھی جان بچاوانگی آپ خوا کے اپنی جان بچاوانگی فقط مجبوری ستائی ہوئی میں اس واسطے حرام گوشت لے کے آئیاں لوگو توانو پتہو کفل کل جیڑی بی بی آئی آن دیئے کفل پیرے نکے نکے یتین پوک دیو جانا بھلک دینے پہ کوئی درمو دینار آٹھا داناں دے دے او کفل آن دا بی بی میرے نالمو کالا پدکاری کر میں نو راضی کر دے میں تینو آٹھا دانا درمو دینار دے دے آنگا بی بی آن دی کفل اللہ کو ڈر جا آن دا نہ سجا کو جنی دے آنگا جا کے یتیم آن دے مونو بیکھے ہیں مجبوری خدا دی قسم غربت مجبوری نے دوبارہ پھر مانو اسے موڑتے لے آن دا اوہے کفل میرے بچیاں یتین مانتے ترس کر آن دا اکرا گزار لے درمو دینار دے دے آنگا آٹھا دانا دے دے آنگا اے بیو اور عورت آن دی اے ٹھیک ہے حضرات دروازے بند کر لے کفل جدو قریب جان لگا اے تھر تھر کم دی اے چیخہ مار کے رون دی اے کفل آن دا بی بی گل کی اے آن دی اے کل قیامت نو راب دے در باہر اندر کیڑا مولے کے جاؤں آنگی اللہ پاگ دیا دالت اندر کیڑے مولے لپے شوں آنگی کفل میں راب دینا فرمانی کرن جا رہی ہیں جوڑ جوڑ اللہ پاگ دے دار توں ہل دا پہ آئے تھر تھر بی بی کام دی پہئے کفل آن دا میں نے تو گناہ کرنا میں کہا دے ڈرے یعنی تو پہلی وری کرن لگی اے تھے ڈری جانی یہ میرا کی بڑھیں گا پہے دے کے آن دا جا تو نکل جا دروازہ بند کر کے کفل آن دا ربا میں نو مواف کر دے بخاری اندر لکھے رات نو موت آگئی سبح اللہ پاک نے پٹی لکھوا دی تی دروازے تے لوگو کفل نے سچے دے لال توبہ کی تی تی تیرا پنے سندگی دے گناہوان نو مواف کر دیتا ہے میں گزارش کرنا چاہنا جڑی بی بی کفل نال برائی کرن تے راضی ہوئی ہے او بھی بچیاں دو پجبور ہوگے خدا دی کشم لوگو اولاد دا دے دو خما پیانو ترپا دن دنے بچا پے مارو جا ساری ماں ساری رات ماں ترپ دی رہنگی ہے ساری رات ماں جاگ دی رہنگی ہے آج بچیاں یتیم بیٹیاں دی پوکنے مجرور کر دیتا حرام گوشت لے کے آئیے اے ماں ایک میم ماں والی ایک میم مکہ والی ایک میم محفت والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی ایک میم محفت والی ہے ساری میمانے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت درد رکھے ہے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد درد رکھے آئے اے نیاں گوڑیاں جاواں جاگر تے لب دیا نہیں تر جاوانے ایک وار تے ماما لب دیا نہیں تر جاوانے ایک وار تے ماما لب دیا نہیں اور جاوانے ایک وار تے ماما لب دیا نہیں ماما لب دیا نہیں تر جاوانے ایک وار تے ماما لب دیا نہیں تر جاوانے ایک وار تے ماما لب دیا نہیں اے بے وارتان دی مجبوریاں دی ماریاں اپنا دوکھ سنایا ہے سلیمان نوان دی بچیاں دا با فوت ہو گیا اے یتیم نے چار نکیاں نکیاں بیٹیاں رشتے داراں دروازے بند کر لینے میں اور ساتھ جاوانے کی در جاوان میں مجبوریاں دی ماریاں سلیمان نوان دینے بہنا رک جا دور کے اپنے کافلے ساتھی اندھے کول گئے نے اندھے نے بیرو جڑے حج واسطے میں پیسے جمع کرائے سن میرے پہے میں نو دے دیو ساتھی اندھے نے گل کیے اندھے نے با پہہ دیو میں حاجتیں نہیں جانا چاندہ ساتھی اندھے نے سلیمان مرمر کے موقع نہیں ہو لب دا سلیمان اندھے نے جڑا واقعہ جڑی گل میں بے کے آیاں تُو ساں بے خلو تو اڈک لے جے بھٹ جان حضرات گل شنیاں جے ایدھر میری تروے کھیا جے پیسے لے بغداد شہر جوان آج دیاں بوریاں خریدیاں میں لے کے بیوہ عورت دے کرے رکھیاں بہنا اے یتیمانو کھلا خود کھا چاہا جی حاجتیں چلے گئے چاند دنہ بعد پیسے موک گئے سلیمان اندھا میں واپسی کی کرن جانا ہے ایتھے مزدوریاں کرتے نے خدا بھی قسم دینے مزدوری کرتے نے جڑے پہ لب دینے اپنے تے بھی خرج کرتے نے یتیم بیٹیاں یتیم بچیاں تے خرج کر کے بیوہ عورت نہ حشن شلوک کری جان دینے ہم میاں گالو شنو مینہ دیڑ گزری ہے حاجی واپسی آئے نے سلیمان اندھا میں مبارک دین ہم مبارک دین گئے نے آن دینے حاجی شاہ مبارک ہوئے حاجی شاہ مبارک ہوئے ایک حاجی میاں یاسن کوکب جیسا بولے آئے آن دین سلیمان تے نووی مبارک ہوئے سلیمان آن دین میں نو قادی مبارک ہے آن دین یار میں تے نو خود ویکھے تو بیت اللہ دا تواف کری جان دینے ایک میاں حاجی اب تو رزاق جیسا بولے آئے آن دین میں تے نو سبا مرواتے ویکھے آئے ایک اور حافظ امین جیسا بولے آئے آن دین میں تے نو زمزم دے کھوٹے ویکھے آئے ابو سفیان جیسا بولے آئے آن دین میں تے نو زمزم دے کھوٹے ویکھے آئے سلیمان رون لگ پہے وضو کر لیا گھرے آئے دو رکعت نماز پڑھ کے لیڑ جاندے نے اللہ گل کیے خواب آئی آواز آئی سلمان جیڑا تو یتیمہ نال پیار کی تے بھی یتیمہ دی کفال کی تیئے بیوہ عورت نالحوشن شلو کی تے اپنے حاج دے پیسے یتیمہ دے خرج کی تے ہی اے سلمان اے تیری آدام اللہ پاک اتنیا پسندہ یعنے اللہ پاک نے تیری شکل دا اے کو فرستہ مقرر کر دی تازی جیڑا تیرے ہی سیدہ حاج بید اللہ کر کے آیا ہے وَایُو تے مُونَتَ آمَا اللہ ہو بے گی مشکینہ وَای یتیمہ وَعَزِیرہ کامیابیاں جاندے ہو یتیمہ نا پیار کرو جنت اندر گوان جاندے ہو نبی پاک دا ساتھ چاندے ہو یتیمہ نا پیار محبت کرو آمینہ دے لال فرمان دے جڑا بندہ یتیم دا مالک خاجند ہے نجیس طریقے نال بچے یتیم نے ست کا ماما تے چاچا حضرات بچے نکے نکے بڑے جدو جوان ہوئے نیجریاں دکانہ کوٹھی ہیں بلننا سارے مامو دے نام ٹراس پر ہو گئی ہیں کتے چاچے قبضہ کر کے بیٹھے کتے تایابو قبضہ کر کے بیٹھے قرآن کی اندھا سن لو ان اللہزین یاکلون اموال الیتام الظلمان انما یاکلون فی بدونہم نارا واسا یزلونا سیرا قرآن اندھا لوگو جڑے بندے اگر میری تروے کھوچو تھا پارا سورہ نسا جڑے بندے یتیمان دا مال کھان دینے یتیمان دا مال ہڑپ کر دینے اپنے پیٹ اندر آگ دے کوئلے انگارے بھر دینے انما یاکلون فی بدونہم نارا اپنے پیٹ اندر آگ دے کوئلے انگارے بھر دینے جگاندے پیر نے فرمایا ہے کہ آمدہ دن ہوئے گا جدو لوگ قبر چوٹھائے جانگے کئی بندے آزان نہ دین دے اٹھائے جانگے پوچھیا جائے گا اللہ ایک کون بندے نے جڑی آزان نہ دین دے اٹھائے گے جواب آئے گا دنیا تے آزان نہ دیا کر دے آج آزان نہ دین دے اٹھائے گے کئی بندے ہیں جدے سارو تھلے نو لکھتا ہوں تانو سر دے پل رکھ ساراں دے بل تردے جارے میں امیہ شاندی سونے ہوں وہ سر دے بل کی میں چلنگے فرمایا جیڑا را پل لکھتاں دے بل چلانا جان دے گج کے بولو سر دے بل بھی چلانا جان دے کو جب بات بختیں جدے اونگے حضرات جنہ دے چیرے باندران دی ترہ اونگے پوچھیا جائے گا کون نے اے شرارتی باندر کون نے جواب آئے گا دنیا تے چگل خوریاں کرنے والے کہیاں دیا شکلان خنزیر سوردیاں اے قرآن شن کے عمل نیشن کر دے کہیاں دے چیرے آتے تھکا ہی تھکا اے تھکا لواب چیرے آتے ہوئے گا اللہ اے کون بد بخت بندے نے جواب آئے گا اے دنیا تے رہ کے بیت اللہ دے ترام نیشن کر دے بیت اللہ دی ترہ مو قبلے دی ترہ مو کر کے تھکن والے آجو تھکا انہاں دے چیریاں تے کہیاں دے سر تے زمینہ دا بزن اے پلاٹان تے کبزے کرن والے بے ایمان تھاگ ٹولا کئی حضرات میں غزارش کر رہیاں کئی بندے کبراں چون نکلنگے آمینہ دے لال نے فرمایا انہاں دے کننہ دے وچوں آگ دے شولے موہ دے وچوں آگ دے بھام بڑ جسم چوں آگ دیا چنگاڑیاں آنگ آگ دے پاں پڑ نکل دینے پہ پوچھیا جائے گا اللہ اے کون لوگ نے جواب آئے گا دنیا تے یتین ماندہ مال کھانوالے یتین ماندہ مال کھانوالے پت بخت بندے خدا دی قسم جدوں کبر چوٹھائے جانگے موہ سر چیرہ جسم چون آگ دے شولے نکل دے اونگے میاں نہیں سمجھے ہیں قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے تھے دنیا تے اگر رب کشنو مال دے دیندے اے ایدی اٹی سمین تے نہیں لگ دی بھلے بھئی بھلے رب میرے تے راسی کہ آب آتے بات جاؤ رب نے ریل پیل کر دیتی ہے کم لہرہ بہرہ ہو گیا اور میں پٹھا ہاتھ مار دا سدہ واجد ہے اور ساڑھیا بنجے ستے کیوں شیر کڑائی دے بھلے بھلے تے جدو رب ازمال اے ایک اور قرآن سنو فرمایا فا امل انزانو اے اے ام بطلہ ہو تیمہ بارا رب تے نو تیری کبری آئی دا وہاستا ہی اسمائل دی جان کٹیں قرآن پڑ دییں کٹ لیں فَاَمَّلِ اِنزَانُ اِذَانُ مَبَتَلَاهُ رَبُّ فَاَقْرَمَهُ وَنَعَمَا فَایَا قُولُ رَبِّ اَقْرَمَنُ حضرآ جَدُو رَبَ رِسَتْتِ دِنْدَي رَبَ مَالْ دِنْدَي آمدھے نے بلے بھی بلے رب ساتھے تیرا سیئے رب نے کم لے راں بے راں کر دیتا ہے تی اللہ ذوالجلال فرمان دینے جدو کوئی عزمِ عشا جائے تنگی آ جائے کارو پار اندر کٹا پہ جائے وَاَمَّاِ اِذَانَ مَبْتَلَاهُ فَاقَادَرَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَایَا قُولُ رَبِّ اَحَانَنُ جدو کارو پار اندر کٹا پہ جائے فَسَلَ اندر کھاٹا پہ جائے نقصان ہو جائے آمدھے لوگوں میں نو رب نے زلیل کر دیتا ہے میں نو اللہ پاک نے رسوہ کر دیتا ہے رب نے کٹے پائے میں نو برباد کر دیتا ہے تی اللہ پاک فرمان دینوں اِبت بختا میرے رب نے تینوں سلیل یوں کیتا تیریاں کیتیاں تیرے سامنے میں تیریاں کرتو تاندہ نتیجے قرآن نہ دیکھ اللہ بللہ تُو کرے مون الیپیم ہائے میرے اللہ رب میں تیرے قرآن تُو سکے جاؤں اللہ بللہ تُو کرے مون الیپیم اے بد بختا تُو یتیم بھی عزت نہیں سے کرتا تُو یتیم بھی قبالت نہیں سے کرتا یتیم تُو رواندہ سے تڑپاندہ سکاندہ سے تُو یتیم مون جینے نہیں سے لاندہ اس واسطے دنیا دیندر زلیل ہو گئے ہیں نیا نہیں شمجھے ہیں قرآن دیکھ اور مقام شلو اللہ پاک فرمان دینے رب العالمین نے فرمایا لوگوں کیا تُو ساں دیکھنا چاندے ہو رب دی خدای تا منکر کونے اللہ پاک دی تو ہی تا منکر کونے امیہ قیامت دین تا منکر کونے اگر تُو ساں دیکھنا چاندے ہو قیامت دین تا منکر کونے آرہ ایت اللہ زیو قذب بیتین لوگوں کیا تیکھنا چاندے ہو خدای تا منکر قیامت دین تا منکر کونے جہنم اندر سٹنا چاندے نے اللہ پاک فرمان کے ملائکہ روک جاؤ ذرا پیچھے لے جاؤ جہنم تُو ذرا دور پیچھے ہٹایا جائے گا اللہ پاک فرمان کے فرشتے ہو جہنم تُو ذرا جہنم تُو دُڑا کے نسا کے دُڑا کے جہنم دے قریب ایک زوردار تکہ مار کے جہنم دا بالن بڑا دے ہو کیوں اے او بدبخت بند ہے جیڑا دنیا تے یتیمہ نو تکے دیا کر دا یتیمہ نو تکے دین والا بدبخت بندہ تے نو تکہ دے کے جہنم دا بالن بڑایا جائے گا میاں نہیں شمجھئے قرآن دے قور مقام شلو قرآن نو دے اللہ ذوالجلال فرمارے نے فرمایا لوگو یتیم بندے نو نہ چڑ گیا کرو فاعمل یتیم فلا تک حل یتیم نو جھڑکو نا یتیم نو مندہ نا بولو جھڑکی نا یتیم کسے بھو تے مر گئی جنادی بھائی مولا باج یتیمہ تائی پورا آس امید نکائی ماما والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پالتے موہی موک روکر موہیاں ماما والے آپے ہی چپ کر جاندے ماما والے کو دی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ یتیم ماتائی آس خدا دی تے سارا ملک بگانہ حضرات موک دین مقاما جمعہ پہ زندہ نے قدر کرو ترگے دعاں کرو پیچھے نہ دے ترگے نے یتیم بچے انہاں نظرہ تو کھڑا پھول کے پوچھ لیں حضرات یتیم نیدہ دوکھ کی ہندے ایک نوجوان بندہ گڑی نویں لیں گاڑی اندر میں نو بیٹھایا اندھا حضر جی میرے واسطے دعا کر دے میں نویں گڈی وی بھائی لکھ دی لئیے تے حضرات سلف لائیا گڑی توری ایسی چلایا تے نالے روح لگ پیا میں پوچھے عویرہ گل کیے کیوں روح لگ پیا روحی جاندے چھم چھم ہنجو جاری میں حضرات جسم کم دے پیا جوڑ جوڑ کم بھی جاندے اے نوجوان روحی جاندے روحی جاندے آندہ حضر جی باش امی ابو یاد آگے نے ماں پہ یاد آگے نے حضر جی میری امی بھی فوت ہو گئی ہے میرا باپا بھی فوت ہو گئی ہے حضر جی میں نو روکے کئی جاندے جدو ماں پہ زندہ شن کرے کھان واسطے کجھ نہیں سی لبدا چا جدہ کھانا نہیں چا جدہ کپڑا نہیں آندہ حضر جی اسی پانچ بھائیاں ساڑے اپو نے دن رات مزدوریاں کر کر کے سانو پا لیا سانبے ہے ساڑی امی تے بابا اچار نال روٹی کھا کے ساڑی پروش کر گئے میرے چاہاں تے چٹنی اچار نال روٹی کھا کے پروش کر گئے میں سانو پڑھایا لکھایا آندہ پانچ پاہیاں میرے تاں کیتیاں پڑھے ماں باپیاں دن روٹی کھاں شادی ہوں گئیاں نوکریاں ملازمتاں بینک بیلس گٹیاں لیکن امی بھی فوت ہو گئے تو بھی فوت ہو گئے ہنو مال دولتاں رزق دی فراوانی کوہ لمی بھی کوئی نہیں بابا بھی کوئی نہیں تے جدو امی ایبو زیدہ ساں ادھو کھان واس تے کارتی اندر کچھ نہیں بڑیاں غربتاں بے گھییاں ہنو جدو رابنے سب کچھ دے دیتاں امی ایبو کوئی نہیں رو گیاں دا حضر جی بیوی بچے ایک واری جڑی بات کہن میں مطالبے پورے کرنا یاراں سجناں دے اندر ہزار ارپی ایک کھانیاں تے جایاں کر دیناں کاش میں سوچی جاننا آج میری بڑی ماں زندہ ہم دی میں اپنی امی نو گڑی اندر بٹھا کے نالے سیار کراندہ نالے امی کلو دعا کرواندہ اپنے ابو کلو دعا کرواندہ اپنے ماں باپ نو شاپن کرواندہ خدمتہ بیترین کھانے ہوتلان تے لے کے جاندہ رات نو شون لگیاں امی ابو دے پیر دبا کے سویاں کردہ آندہ حضر جی میں اپنی بڑی ماں نو عمرہ کرواندہ میں اپنے ابو نو حاج کرواندہ ماں پہ نو حاج عمرے کرواندہ کاش میرے بڑے ماں باپ زندہ ہم دے میں خدمتہ کر کے جنو تا حاصل کردہ حضر جی جدو ماں پہ زندہ شن کرے کچھ بھی نہیں تے جدو ماں پہ فوت ہو گئنے رب نے سب کچھ دے دیتا باسے امی ابو دی آدھ آ گئیے ماں ایک باغ پہ حشت دبوٹا تے تھنڈیے جس دی جاں در تر دھکے پین او نانو تے مر گئی جنان دی ماں حضراتے کے خطیب اثر تو بعد نہ لے ڈاکٹر زا بے اثر تو بعد در سے دین دے تے روحی جن دے مجمع بھی رون لگ پے آندھا لوگ کو نبی پاک بھی حدیث ہے عمر اندر بھرکہ چاندے ہو ماں پہ اندر بھرکہ چاندے ہو کرو بار اندر بھرکہ چاندے ہو ماں پہ اندر بھرکہ چاندے ہو اے کھڑاں اندر بھرکہ چاندے ہو ماں پہ اندر بھرکہ چاندے ہو ماں پہ اندر بھرکہ چاندے ہو آندھا میرے امی ابو فوت ہو گئنے جدو میرے کول جیب اندر پہ مک جاندے نے لاہور والے ہو رابدہ واسطہ جے ایک دکھی بندے داتوں کو سن لو آندھے جہ دو جے بندر پہ مک جان دے گلے تو کانتے پیسے مک جان دے نہیں میں سوچنا وہاں آٹھے دن ہو گئے میں امی ابو دی کبرتے نہیں ہوں گیا میں مسجد اندر بھی ان علی دعا کرنا پول گیا ہوں آندھے میں ماں پہ ان علی دعا شروع کرنا دعا ماں شروع کرنا ماں باغا سے رو رو کے دعا کرنا اور خدا دی قسم لو کو شامدہ سورج بات اندر ڈب دے اللہ میریاں ساریاں ضرورتاں آپ پہ ہی پورے آن کر دیں دے لو کو زندہ میں قدر کرو لگ لیکن آج کل دیاں اولاداں اولاداں آج کل ماں پہ آن دی خانگ بھی نہیں جار دیاں بابے نو خانگ آیاں اندر چوکے دوچھے پاس چار پی ڈا دیو نا ساؤن دا ہے نا ساؤن دین دا ہے اولاداں آج کل ماں پہ آن دی خانگ بھی نہیں جار دیاں پتر پاویں جار بھی منگے ماماں آنا نہیں کر دیاں اولاداں آج کل ماں پہ آن دی خانگ بھی نہیں جار دیاں خونج گردہ دیکھ کے ماماں بچڑیاں نو پال دیاں تک پہ سڑ کے پال دھر کے اولاداں نو سنبھال دیاں اولاداں آج کل ماں پہ آن دی خانگ بھی نہیں جار دیاں حضرات اغلا جملہ بڑا کمال مام دے قدمہ دھلے جنت بیچ حدیث دے آیا اے ماں پہ او راضی تے اللہ راضی سونے نے فرمایا اے جیڑیاں اکھاں مانوے کھڑ جیڑیاں اکھاں مانوے کھڑ او حج مکے دا کر دیاں اولاداں آج کل ماں پہ آن دی خانگ بھی نہیں جار دیاں حضرات مقدیموں کا یہ مشند احمدی روایت نبی پاک کل ایک بندہ پریشان آیا آخری گل امام کائنا جناب محمد تھاکتیں نہیں گئے اللہ تعانو سلامت رکھو جی کہو امین آخری گزارش ایک بندہ آیا آندھا سونے ہوں میرے بیوی فوت ہو گئی تے میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے میں کامتے چلا جاننا تے گوانڈیاں دیکھ کرے ایک ٹیڑی بھنگی خجورے خجور دا تنہ گوانڈیاں کرے شاخان ساڑے گھرے تے جدوں ہوا چل دیئے یا خجوراں پاک کے چاند خجوراں ساڑے کارتے اندر گیر جاندیاں تے جڑے میرے یتیم نے او خجوراں چوک لیں دے حضرات گالو سنے آنجے آندھا سونے ہوں گوانڈی بڑا سخت بند ہے میرے بچے آندھے گردن تو پکڑ کے اینجے جے پاں چو خجوراں کٹ لیں دے انگلی مار کے مووے چو خجوراں مووی کٹ لیں دا ہے میرے مرشد پاک نوں اے دکھاں پری داستان سو ناندھا ہے میرے گوانڈی نوں سمجھاؤ میرے یتیمات ظلم نہ کرے ماں سارتے کوئی نہیں نکے نکے یتیم پیچھے ماراں کھارے ہندے نے آمینہ دے لال نے بولایا فرمایا وئی اے خجور بھنگی خجور اے ذرا میں نوں دے دے میں تے نوں زمان دے نا جنت جو خجور لے کے دے آنگا جنت بھی خجور بھئی لوگوں قسمت ساؤں گئی مکدھڑ ساؤں گئے آندھا ساؤں گئے میں نوں جنت بھی خجور نہیں چاہی دی جو دینہ جے تے تے ہائے میرے اللہ آندھا جو دینہ تے تے لگو آقا فرمادنی یتیمات نوں نہ ماریا کر ہیتیمہ نوں خجور دے دے انہیں چٹا ننگا تو کہ جواب دے دتا ہائے میرے اللہ لوگوں لاہور والے ہو جو دعا مینہ دلال میں سوال کیتا ہوئے گا تے نے نبیاں دے نبی نوں جواب دتا خدا دی قسم ارش بھی لگیا ہوئے گا صحابہ دیاں ڈیکر نکل جاندیاں میں آندھا میں نوں جنہ دی خجور دی لوڑنی جو دینہ نگ دو نگ دے تے فیلحال آمینہ دلال دے قول کو جنی میرے آتا چپ کر جاندے خموش ہو جاندے میں آمینہ دلال خموش ہو گئے لیکن انتہائی پریشان انتہائی پریشان جتو پیر پریشان اے مرید کی میں سکھ نہ رہ سکھ دے میں ایک صحابی اکے پڑیا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نوں آندھے نے سونے ہو اے سودہ ہوں دے لئی یا اور کسے بھی لئی فرمایا کی مطلب ہے سونے اگر کوئی اور بندہ خجور خرید کے دے ہوئے فرمایا جنت بھی جنت اندر خجوران بھی سمانت بھی ابو دہدہ اندے کرے گئے آندھے نے چودری اے ونگی خجور دے گنے پہ لیں گا حضراتوں نے پیرانتے پار پالے آندھا میں ویچنی نہیں تے ابو دہدہ اندنی یار تو پہے دس جو لینہ جانے دس خجوران لیلے آندھا میں ویچنی نہیں کیوں مول لائی جانے ابو دہدہ اندنی یار اے ونگی ٹیڑی خجور دے دے وی خجوران لیلے آندھا میں ویچنی ابو دہدہ فرمان دینے ہی آرتی خجوران لیلے آندھا میں ویچنی ابو دہدہ اندنی یار چالی خجوران لیلے اے ونگی ٹیڑی خجور دے دے اے سامنے میرا باغے چالی خجوران جا کے نام لالے لکھ لیں نشانیاں لالے آندھا میں ابو دہدہ اندنی یار کی نیا لیں گا اے غصے دے اندر جڑا بندہ امنا چیز بیچنا چاہے مول اتنا مانگ لیں کہ گاہ کا پی جلا جائے اندھا جے دینا چاہے تے سارا باغی میں نوں دے دے ہائے میرے اللہ خدا دی قسمیں سے باغ اندر چھے سو خجورانیں بولو کنیاں چھے سو خجوران دا باغے گاپ نہیں میں ذمہ داری نلبات ارض کریں اگل مک جلیے ابو دہدہ اندھا چھے سو خجوران دا باغ اے سارا میں نوں دے دے اے ونگی لیلے جلے نا چاہے ابو دہدہ اندھا باغی فرمایا چل تو مانگ لے خدا دی قسمیں دے دیتا سارا باغی لیلے چھے سو خجوران لیلے اے پیشانوں باغ کھج دے ابو دہدہ اگانوں آندہ میں کلا باغ نہیں ہو لینے وچ جڑے کھو لگے نے ٹوئے لگے نے لوگ کو انگوران دیاں بیلن چڑیاں نے وچ جڑ ٹوئے لگیا چار چپیرے خجوران دا درختان دا سایا درمیان اندر پانی والا کھو لگے نے آندہ کھو بھی لانگا ابو دہدہ فرما دینے خجوران بھی تیریاں باغ بھی تیرا اے ٹوئل تے خو بھی تیرا پھر پان پیشان کھچ دے ابو دہدہ باغ بنے کھچی جان دینے آندہ ابو دہدہ جڑی توارٹی رہائش مکانے خجوران دے سائے دے نیچے حضر آچریاں دا خجوران دا جھرمتے پرندیاں دے چہ چگار اور بڑا خوبصورت ایک سما تے منظر کہ تے پرندے ونسونیاں بولیاں بول دے نے پانی دے چشمیں تے ٹوئل تھنڈیاں ہاں 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 درمیان اندر پڑی خوبصورت رہائشیں آندہ او مکان او رہائش بھی میں نالی لمانگاں تے ابو دہدہ اندہیں اے چودری خدا دے کسم فیم کی ایک جور دے دے باغ بھی للہ ٹوئل بھی تیرا خوبی تیرے رہائش کا بھی تیرے حضرات باغ بڑی دروازے تے لے کے جلے گئے رک گئے اندھنے گھر پر دے والے ذرا اے تے رک جا تے آپ اندر جان لگ گئے پھر خیال آیا رک گئے آواز مار دینے اپنی بیوی نوں نیوں میں دہدہ ہائے میرے اللہ خدا بھی کسم لوگوں گال بڑی کمال جے رابطہ واسطہ میری طروے کو صرف ڈیڑھ تو پونے دو منٹ لئی میں اے بات حضرات خزارش کران ڈیڑھ تو پونے دو منٹ لئی اپنے دماغ نوں میری زبان دی نوں کنن جوڑو تے گل مک گئی آج فقیر دا چی کر دے میں توہاں ڈیک لے جے نوں روک پالاواں ہتاں اندر انگلیاں اندر پروکے قرآن نوں سن دیاں باتاں بھڑ پھڑ کے اتار دا جاواں ہائے میرے اللہ ابو دہدہ باروں آواز مار دینے امیں دہدہ امیں دہدہ اپنی بیوی نوں آواز ماری آن دیئے جی ابو دہدہ کی حکمیں فرمایاں بچیاں نوں لے کے جلدی نل پارا جاں میں مکان دا سودا کر لے ہیں باغ دا سودا کر لے ہیں باغ بھی راب دے را دے اندر دے دیتاں ایک کروی دے دیتاں سب کچھ دے دیتاں نہیں میری بیوی کرنا والے کچھ نہیں ساٹھا جو کچھ باغ اندر راب دے را اندر دے دیتاں جلدی بارا جاں تے بیوی آن دی ابو داداں پھر بار دروازے تے کھڑ جاؤ جدو راب دے را اندر سب کچھ دے دیتاں در آن دیاں لوڑا نہیں حضرات جڑا سمان پی جڑی پونجی نگدی پی سب کچھ بے آ خدا دی قسم کچھ نہیں ہو چکے بچیاں نوں پکڑے اونگلی لائے جڑا سر تے دو پٹے جڑی اندر پیٹیاں تی حضرات بکشے پرے سب کچھ چڑ دیتاں آن دی جدو رابنن سوزدہ کر لے پھر اب پھر آپ پی یا گاندی دے وے گا چکندہ کی فیدہ این جو توڑ دی پئیے روایات اندر اندہ اگلے لفظ جدو میں پڑے میرے کلے جے دی خدا دی قسم آخری تیوی ہل جاندیے نکے نکے بچے نکے نکے بچے تینا خجوراں جے با اندر بانیاں نے ہتاں دی اندر بھڑیاں نے اُم میں داہتاں نے اپنے پچیاں ننگلی لائے تے جلدی نالویک یا خجوراں ہتاں دی اندر ہتاں چو خجوراں پکڑیاں جے بانچو کڑیاں تے اے تھے کارتی اندر ویڑی اندر سوٹ دیتیاں اے پتروں اے سب کچھ مال تو اڈے ابو نے رب دے رامدر دے دیتاں ہونے ایک خجور بھی لیک جانی درست نہیں اے جی بار نکلانیاں واہم آئے میں تیری اسم تُو کربان جاؤں ایک واری بھی نہیں پچھے ابو دہتاں تھنڈیاں جھاں سوڑے مکان کیوں دیتے ہی چھے سو خجوراں دا باغ ایسا باغ دے ایک کونے تو ربہ نزاب کوئی مزدور بندہ ٹوکری سیرتے رکھے تے خجوراں دے نیچے ترپوے صرف ایک کونے توں دوجھے کونے تک جائے خجوراں دے بھالت ٹوٹ ٹوٹ کے آپے گر گر کے خدا دی کا سم ٹوکرا آپے ہی پرے آجانداش اے جدہ خوبصورت باغ اے دے کے نبی باغ کو لائے صحابہ دسیا سونے ابو دہتا سب کچھ لٹائے ابو دہتا سب کچھ لٹائے میرے آکان دسیا سونے اوہ ونگی یہ ٹیڑی خجور میں یہ تیمہ لی لے آیا چھے سو خجوراں دا باغ مکان کو ٹھیاں سب کچھ دے بھتائے حضرات گال سنیا جے میرے مرشد نے سینے لائے آکا روئی جام دینے روئی جام دینے بھضور فرمان دینے لوگوں میرے دہتا لئی اللہ پاک نے جنت اندر خجوراں دے کئی جونڈ تیار کر دیتے نے پچھلے دنوں اکلا کی اندر میں گیا ڈیڑھ اکڑھ صرف بننے تے ترکے جاؤ دجھے پاسے مسجد ربانی شاہو اوہ میں کہا یا رستہ کو نہیں شرک اندھے نے بڑا عرصہ ہو گیا منتہ کی تینے نے زمیدار مسجد نو راہ نہیں دیندہ سڑک نہیں دیندہ مسجد بڑی پیاری لوگ نماز پڑھنا اندھے نے بننے تے ترکے میں اپنی گڑی ڈیڑھ اکڑ پچھے کھڑی کی تی حضرات جا تُو میں نو پتہ لگا کیفی ادا اے واقعہ سنایا اے حسنے زن رکھنا جڑا بندہ مسجد نو راہ دے وے گا خدا دی قسم اللہ پاک انہوں جنت اندر بہتری محال دے دے وے گا پانچ دو ساتھ منٹو ہے تے جدوں اے گالوئی لو رون دینے پہ ایک بندہ اٹھے آ آندہ حضر جی دا سو پوٹ دی شڑک بھی دین اٹھے اٹھا سولم بنواں کے دین لیکن ایک شرط ہے میں کہہ کڑی شرط ہے آندہ تُو سا آ کے دعا ضرور کرو گے میں کہہ میں دعا کر لیتے آ رہا ہوں ہم یہاں مکدی مکاماں آرزی سندگی آرزی دنیا کچھ کر لے جا چاں میں ایک دن شاوان والی اٹھ اور ٹوٹ جاوے گی پھر ایسے سندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بواہ اکھیان دا میں ٹوڑا اے بینک میرے کول میرے اپنے ارون میرے انتہائی پسنیاں دے اندر تکلیف سی دون احبازوں دے اندر چوٹا لگیاں نشانات دخواہ رہے ہیں انتہائی میں تکلیف اندر اور ہفتہ میں بخارنال گزار ہے خدا دی قسم بھائی دی محبت میں کہہ رہا ہے ضربانی صاحب اگر میں انہوں اہم بولیستے بھی آنا پہندہ میں انشاءاللہ ضرور آنا سی حسیٰ تو انہوں یار نہیں بنایا حسیٰ تو انہوں اپراہ بنایا انشاءاللہ تو ٹیم بڑا ہو گئے ہیں اللہ محبت قبول فرمائے تو اڑی دو کو جملے ہور ہر پائیاندہ حضرت جی تو اڑی دوبارہ رب نے زندگی دیتی الحمدللہ رب دا شکر ہے اللہ پاک نے واقعی دوبارہ زندگی دیتی فیجر صاحب باقین انشاءاللہ دین بے کم اندہ رہے گا اچھی کو انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی سلانہ جمعہ بھی اپنے اندہ رہے گا سلانہ کامپرنز بھی انشاءاللہ اندھی رہے گا اچھی کو انشاءاللہ ایک دن سامان والی اے دور ٹوٹ جاوے گی جدو آگئی تے قدو قدو جدے یاد آجے کرنا پھر تسی دعا کر دیا کرو گا دعا کرے کرو گا انشاءاللہ جدو یاد آگئی پھر دعا ہی کرنے انشاءاللہ ایک دن سامان والی اے دور ٹوٹ جاوے گی پھر اے سے زندگی بھی گل مک جاوے گی بھوکے چپ جاپ بوا اکھیان دا میں ٹوڑا اے بے کے میرے کول میرے اپنے روڑا اے اے آج سجن ساتھی بیلی چھٹی جانا ماں جندے بچے ریندہ ساں اوہ بیلی چھٹی جانا ماں اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونائیں بے کے میرے کول میرے اپنے روڑا اے گار گار گلہ میری موتیاں ہونیاں ویخ ویخ اکھا میں نور سب دیاں رونیاں کفندے بچے موکھ اپنا لکونہ اے بے کے میرے کول میرے اپنے روڑا اے زندگی رہی اگلے شاہل پھر آذروں مانگیں انشاءاللہ اے تو ہنگا لگے تو رانگے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین